بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھو سنتے کانوں آپ کو طیب کی ممہ کا سلام پہنچے آج ہم بنانے لگے ہیں بہت مزے دار ٹین ڈے گوشت کا سالن تو اس میں ہم بنائیں گے ٹین ڈے اور مٹن تو یہ دیکھیں کتنا ٹیسٹی اور بہت مزے کا لگ رہا ہے تو ابھی ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بھی یہ بتائیں گے کہ یہ ہم نے ایزی سی اور بہت مزے کی ریسپی کیسے بنائی ہے تو چلیں ہم بنانا سٹار کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے لے لیا ہے ہم نے پریشر ککر اور پریشر ککر میں میں ڈالوں گی مٹن مٹن جو لیا ہے ہم نے ون کیجی اور یہ ہڈی والا لیا ہے کچھ گول بوٹنگ ابھی ہیں ہڈی میں زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس لیے مکس لینا چاہیے ابھی اس میں یہ ڈال دیا ڈالنے کے ساتھ ہی میں دو میڈیم سائز کی پیاز لی تھی ان کو بھی موٹا موٹا چوب کر لیا اور وہ بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دو لیسن کے گھٹے لیے تھے ان کو بھی یہ سارے جوے لیسن کے یہ بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے ڈالیں گے کھڑے مسالہ جات کھڑے مسالہ جات میں ہم نے لیے کچھ لیاں ہم نے بادیان کا پھول دارچینی وڑی علائچی اور تیز بات یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اس میں ایک لونگ بھی شامل تھا اور اس کے اندر ہم spices ڈال دیتے ہیں سب سے پہلے مین انگریڈینٹ نمک ڈال دیتے ہیں ایک چمچ ون ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ہی ایک ٹی سپون فل بھرا ہوا سرخ مرچ پاودر کا ڈال دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر ڈال دیتے ہیں یہ سارے چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر پانی ڈال دیتے ہیں تو پانی ہم ڈالیں گے ہاف لیٹر کیونکہ ہم نے پانی جو ہے بلکل ڈرائے کرنا ہے اس کے بعد ہم نے گوشت کو بھوننا بھی ہے تو اس پانی میں ہمارا گوشت جو ہے بہت اچھے سے گل جائے گا ہم نے اس کو مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد ہم کوکر کا ہم کور لگا دیتے ہیں تو کور لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اس کا ویٹ اور اس کی وسل موف ہونے کے ہم اس کو تقریباً دز سے پندرہ منٹ کے درمیان میں اوپن کریں گے تو اتنی دیر میں یہ ہمارا جو گوشت ہے یہ بہت اچھے سے گل جائے گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے پندرہ منٹ کمپلیٹ ہو چکے میں نے اس کو اوپن کیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ویورز اس کے اندر ابھی بھی پانی تھوڑا سا موجود ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کو جو فلیم ہے وہ تھوڑی ہائی کر لیتے ہیں اور اس کو پانی کو ڈرائی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے ڈال دیتے ہیں ٹماٹر اور مرچ تو یہ سبز مرچ جو تھیں یہ میں نے لینی پانچ سے چھے عدد اس کے ساتھ ہی دو میڈیم سائز کے ٹماٹر لیے تھے ان کو بھی ساتھ ڈال دیا اور ان کو ساتھ جو سوفٹ ہو گیا پانی بھی ڈرائی ہو گیا اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیتے ہیں یہ دو بڑے چمچ جو ہیں ہم نے ڈال دی ہیں کوکنگ آئل کے تو ساتھ ہی اس کی بھنائی بھی شروع ہو جائے گی تاکہ یہ ہمارا گوشت جو ہے بہت اچھے سے بھون ہو جائے تو ویورز یہ ہمارا گوشت کی بھنائی ہو گیا ہے تو اس کے اندر ہی یہ میں نے ہاف کے جی جو ہے یہ لیے ہم نے ٹینڈے اور یہ ان کو ہم موٹا موٹا کاٹ لیا جیسے آلووں کی طرح یہ بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کی بھی ساتھ اچھے سے بھونائی کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا گوشت جو ہے یہ ٹینڈے ہیں یہ اچھے سے بھون جائیں تو یہ جتنی اچھی ان کی بھونائی ہوگی اتنا زیادہ ہی یہ مزے کے بنیں گے کیونکہ ہم جیسے ہی ٹینڈے ڈالیں گے تو اس کے اندر پانی چھوڑیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا ڈرائی کیا ہے اور بھون لیا اس کے اندر اب ہم ڈال دیتے ہیں دھنیا پاودر اور ہم ڈال دیتے ہیں سرخ میرچ کے جو چلی فریکس ہیں وہ ڈال دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں کالی میرچ پاودر وہ بھی ہم نے کوارٹر چمائی ڈال دیا ڈالنے کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈال دیا کسوری میتھی کسوری میتھی کا میں نے ایک جمعہ ہی ڈال لیا اس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا تو ویورز ہم نے اس کی بھنائی کر لیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے گوشت اور ٹینو نے بہت پانی چھوڑ دیا اور اب اس کے اندر میں کچھ سابت سبس میٹ ڈال دیتی ہوں کیونکہ اس سے ٹیسٹ کا ٹیسٹ اور خوشبو اور بھی زیادہ اچھی ہو جائے گی تو ویورز ابھی ہم اس کے اندر گریوی کے لئے پانی ڈال دیتے ہیں تو یہ پانی آپ اپنی ٹیسٹ کے ایکارڈنگ ڈال سکتے ہیں تو میں اس کے اندر یہ پانی جو ہے یہ ڈال رہی ہوں ہاف سے پونہ لیٹر اور اس کو میں نے پکایا ہے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا بہت اچھے سے ہمارا جو سالن ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹینڈے جو ہیں یہ گل گئے ہیں کہ نہیں تو یہ دیکھیں ویورز ہماری ٹینڈے جو ہیں یہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس کو جو ہے یہ میں نے پلیٹ میں نکال کے ٹینڈے کو توڑ کر دیکھا ہے تو یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے سوفٹ ہو گیا تو ابھی ہم اس کو کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ ایک پیارا سا باؤ لیا اور اس کے اندر ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو ابھی ہم نے اس کی کر لی ہے دھنیے کے ساتھ سبز دھنیے کے ساتھ گارنشنگ تاکہ اس کی لک اور زیادہ اچھی ہو جائے اور یہ ویورز آپ اس کا کلوز ویو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ہماری آج کی یہ مزیدار سی ریسیپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے ایک اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ آج کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ